جیپور کے شپرہ پتھانے میں کشمیر میں اتناف سینہ کے جوان سے بدسلوکی کے آروف میں چار پولس والوں کو ہٹایا گیا چاروں کو تھانے سے ہر جا کر پولس لائن بھیج دیا گیا یعنی چاروں کو لائیو لائن حاضر کر دیا گیا آروفے کے جوان سے بلوائیا پولس سینہ کی باپ ہے اس کے علاوہ جوان سے کافی حد تک بدسلوکی کی گئی اور گالیاں دی گئی جوان جب شام کو کرنل اور سینک کلیان منطری راجی وردن سنگھ راتھور کے پاس گیا اور اپنی ویتھا بتائی تو کرنل بھڑک گئے اور سیدھے تھانے پہنچے مہا جا کر پولس والوں کی جمکر کلاس لگائی کرنل راتھور کی اس ایکشن کے بعد راپ نے چار پولس کرمیوں کو تھانے سے ہٹایا گیا ان پر فلحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کو صرف لائن بھیجا گیا ہے کمیشنر بیجو جوہر جوسف ماملی کی جانچ کرا رہے ہیں دراصل رویوار 11 اگست کو شپرہ پر تھانا پولس نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا ان میں سینہ کی جوان ارونت کمار کا ایک پرشت بھی شامل تھا ارونت اس بارے میں بات کرنے اور ماملی کی جانکاری لینے شپرہ پر تھانے گئے آروپ ہے کہ وہاں پر ایسائی بننا لال اور تین چار آنے پولس والوں نے ارونت کو نگن کر پیچھا اور سینہ کے لیے اپشپ دکھے اسے کہلوایا کہ بول پولس سینہ کی واپ ہے بعد میں ارونت کو ہی شامتی بھنگ کے آروپ میں دھر لیا گیا اس کے بعد سوموار شام پولس والوں نے ارونت کو چھوڑا تو ارونت نے اس بارے میں ادیوگ اور سینی کلیان منتری کرنل راجی وردن سنگرہ ٹھوار کے سامنے اپنا پکش رکھا اور مار پیٹ کے نشان دکھائے اس بات پر کرنل بھڑک گئے اور سیدھے تھانے پہنچے وہاں پہنچ کر پولس والوں کی کلاس لگا دی اس بیچ اسی پی ستر کے افسر کے بیچ میں ٹوکا تو ان کو بھی لتار لگا دی اسی پی سنجر شرما نے آروپ لگائے کہ جوان نے پولس والوں کو گالی دی اور افسروں کو بھی برا بھلا کہا اس پورے معاملے کے بعد تھانے میں ہنگامہ ہو گیا کرنل راٹھوڑ نے اس معاملے میں اچہ دکاریوں کو بھی جانکاری دی اور باب نے پولس والوں پر ایکشن ہوا فیلال ایسائے بنالال کانسٹیبل شیوراج روشن اور دیارام کو پولس لائن بھیج دیا گیا اور اس گھٹنا کرم کی جانچ ایڈیشنال ڈی سی پی پارس جائن کو دی گے وہ تین دن میں چار جانچ کا رپورٹ دیں گے